موسیقی موسیقی اگر آپ سوچ رہے ہیں کہ ہم اس کو باڑھ بتانے والے تو غلط سوچ رہے ہیں یہ تو موسیبت کا موق بھرن سرکار کا مزاک اپنی پریقشا کی تیاری کیسی ہے تو پتا چلا کہ ڈبل انجن سرکار کے ڈرائیور صاحب کو پائے جامہ اٹھانا پہ ڈبل انجن سرکار کے ڈپٹی صاحب تو خیر نکر پر ہی آگئے ڈبل انجن گٹھ جوڑ کے ایمپی صاحب تو ناؤ سمیت ندی میں کود گئے ڈبل انجن گٹھ جوڑ کے کندریہ منتری کو چاہت دن بعد یاد آیا کہ پٹنا کے ایمپی اور ڈبل انجن والے ٹرین پر بیٹھی ہوئی جنتہ سوچ رہی تھی یہ ریل گاڑی چلتی کیوں نہیں پورا بدبو آ رہا ہے پورا سرا ہوا ہے پانی سر چکا ہے ایک دم روڈ پر پانی دو فٹ ہے بھی کہیں نہیں نکل پا رہے ہیں کوئی کام نہیں ہو رہا ہے نگا نگم پورا فیل ہے پٹنا میں جل جیبن است بیست ہے ہم ان سے پوچھنا جاتے ہیں جو ہمارے بیہار کے ڈیپ ٹی سی ایم ہے وہ کہیں تاکہ 48 گھنٹ میں ہم بھی پورا پٹنا سے پانی نکال دیں گے پانی تو نہیں ہو خود ہی نکل گئے سارے علاقے میں پانی بھرا ہوا پانی گھٹ نہیں نا بہت ہلکی پول کی پانی گھٹ نہیں ہے لوگ پرسان ہیں دیکھئے کہ چار دن تک سی ایم نہیں نکلے ڈپٹی سی ایم نہیں نکلے پٹنا کے دونوں ایم پی نہیں آئے بیہار کے کندریے منتری نہیں آئے اور جب آئے تو لگے ہی نہیں کہ چنہ ہوا پرتنیدھی آیا ہے لگا کے ستی نارائن کے کتھا واجک آئے میرے کھیتر کی جنتہ پیڑا میں تھے میں ان کے پیڑا کے ساتھ تھا ان کی پیڑا کو میں سمجھتا ہوں اتنی پیڑا رکھتے کہا ہوں گے ڈبل انجن گٹ بندھن کے پیڑت جی گوٹ لینا تھا تو گلی گلی دول رہے تھے اور آج گلی گلی ڈوبی ہوئی ہے تو گلے کی بازیگری دکھانے چلے جو بھی آوشکتہ کی انسرگار کی ہوگی وہ دی جائے گی اور ہم لوگ بھی اس دشا میں لگے ہوئے ہیں آگے اور لگے ان کو تو ناسترے دمس ہونا چاہیے تھا کہ پلا آئے گا ایسا ہوگا وہ نکلے گا یہ ڈوبے گا کہ اندر سرکار کے انتظام کا حال تو یہ ہے کہ تین دن بعد نکلے اپنی ہی پارٹی کے ڈپٹی سی ایم نکر پہن کر ٹیمپو کے انتظار میں کھڑے تھے اس پیڑا کو ہمیں بھی سمجھنا پڑے گا ہماری سرکار کو بھی سمجھنا پڑے گا اور ابھی کا سمیں آلوچنا کے بدلے ہم ان کے آنسو پوچھیں اور ان کو رہا دیں یہ ضروری ہے اس کو بال سولپ بھولاپن کہتے ہیں پیسٹ کی عمر میں ایسا بچپنا بہت کم لوگ بچا کر رکھ پاتے ہیں لیکن بچپنا خربوجے کی طرح ہوتا ہے پیسٹ والے روی شنکر کو دیکھ کر سرسٹ کے گری راج بھی بالک ہو گئے پٹنا کی جنتہ نے ہم پر بھروسہ کیا اور جو باڑھ آیا وہ باڑھ کے لیے جنتہ نہیں ہم جمعیدار ہیں تو کیا کیا اس جمعیداری کے تحر جنتہ کو اکیلا انات اور آسہائے چھوڑ دیا بھارتیہ جنتہ پارٹی اور جنتہ دل یونائٹیڈ کی ڈبل انجن سرکار نے ہم لوگ جنتہ کے پرددے ہیں سارا دائت ہم لوگوں پر ہے ووٹ اس لیے نہیں کیا ہے کہ ہم لوگ گھر میں بیٹھ کر رام کریں لیکن کر تو وہی رہے تھے نا امپی صاحب ایک ہفتے سے پٹنا پانی پانی ہوا پڑا ہے اور آپ دلی میں فہار کا مزا لے رہے تھے پہلا سوال تو یہی ہے کہ جب پٹنا کے ہزاروں گھروں میں چھوٹے چھوٹے بچے ایک ایک بوند پانی تک کے لیے بل بلا رہے تھے تو آپ کو لٹین دلی کے پنگلوں کے نرم بستروں پر نیند کیسے ڈبل انجن والوں نے ایک ایک بوند پانی کے لیے ترسا دیا ہے اور پوچھو بد انتظامی کیوں ہے تو پروچن بانچنے لگتے اور ہم لوگ جا رہے ہیں یہاں کے ملے جا رہے ہیں پھر کیا کرے گا وہاں احسان کر رہے ہیں سر جی جو آپ اپنے علاقے میں پہنچ گئے بہت تکلیف ہوتی ہوگی نا دلی کا مزا چھوڑتے ہوئے جب ساسن کا عدیکاری کوئی سہیوگ نہیں کرے گا بیوستہ کس کو کرنا ہے ہمیں کرنا ہے ہاتھ کھڑا کر رہا ہے پتہ نہیں کس کو کہہ رہے تھے سانسر جی اور آپ اکیلے نہیں ہیں ڈبل انجن کا بوجھ ٹھیلے پر ڈالنے والے اور نشط روپ سے ہم جنتہ سے چھما یاچنا کریں گے گلتیاں ہم سے ہوئی ہے پر کرتی کے نام پر ہم اسے چھوڑ نہیں سکتے اسے ہوشیاری کہتے ہیں ووٹ لے کر جنتہ کو دودھ کی مکھی کی طرح نکال پھیکنے والے ڈبل انجن ڈرائیور جنتہ کے دردھ کا تماشا دیکھتے رہے مارے گا ہم لوگ کو جائیں گے تو یہ گصہ لوگ کیا کرے گا اکرس تو ہے گصہ کس پر گصہ اتارے گا اپنے پردھنی پر گتارے گا جنتہ کہاں گصہ اتارتی ہے سرکار وہ تو آپ کو ماتھے پر بیٹھاتی ہے آپ کا جلوس تکالتی ہے آپ کی جائے بولتی ہے اور یہ جانتے ہوئے بھی بولتی ہے کہ مصیبت کی سیاہ راتوں میں اسے اکیلہ چھوڑ کر آپ اپنے محلوں میں کہہ کہہ لگا رہے ہیں آج تک بھی رہا پاٹریلی پتر کے سانسد بھی ہیں رام گرپال یادب لیکن کیا واقعی وہ جنتہ سے اتنا ڈرتے ہیں اگر وہ ڈرتے تو پانی تک کے لیے ترستی جنتہ کو چھوڑ کر موج نہ کر رہے ہوتے تباہی کے پانچ دن بعد انہیں پٹنا کی یاد آئی تو مدد سے زیادہ چنتہ اپنی موڈلنگ کی تھی اور ایک سانسد پر جب موڈلنگ کا بھوچ چڑتا ہے تو کیا ہوتا ہے یہ اس رپورٹ میں آپ دیکھئے ہیں بھاری بد ساتھ میں پٹنا کی سڑکوں پر اُتری موڈل کی یہ تصویریں سوشل میڈیا کی سنسنی بن گئی تھی تصویریں فرضی نکلیں لیکن ایک بات صدھ ہو گئے کہ بیچنے والے مصیبتوں میں بھی اپنی آدائیں بیچ لیا کرتے ہیں پاکلی پتر سے بی جے پی کے ایم پی صاحب کے لیے یہ تصویریں پریڑک بن گئیں پورے پانچ دن تک ادریش رہنے کے بعد دو اکٹوبر کی رات رام کرپال یاداؤ نے اچانک کہا جگار کی ناؤ کا بندوبست کیا جائے بطرکاروں کو بلائیا جائے کیمرہ لگوایا جائے ہم سروور کی اور پرستان کریں ڈیریکٹر نے موڈل کو ماف کیجیے گا ایم پی صاحب کو بہت وستاد سے سین سمجھایا چمکدار کرتا پہنایا جے بی میں ولایتی کلم خوشوایا بی جے پی والے موڈل ماف کیجیے گا ایم پی صاحب تیار ڈیریکٹر چلائیا ایکشن فوٹو ٹانو فوٹو اور پٹنا کے کیچڑ میں ٹائٹینک سرکنے لگا ایک دم پمبیا سیٹ جیسا سین تھا چار کیوب کو جوڑا اس پر لکڑی کا پٹرا سین اوثنٹک لگے اس لئے آس پاس کے چار پانچ سچمچ کے غریبوں کو ڈیریکٹر نے فٹ کر لیا پٹے ہوئے نکر میں ایک پچے کو بھی چڑھا دیا رام کرپالی آدو حلشاتی ریک میں بھاو ویبھور ہو رہے تھے بھائے یہ آئیڈیا پہلے کیوں نہیں آئے رام کرپال یادو چہک رہے تھے کہ ٹی وی والے دکھائیں گے دیکھو کرپال یادو کرشن بن گئے بار اچھا مدد مدد کا پہلے سے کوئی سین سیرے سے نہیں تھا پٹنا تو آنے کا ہی پلان نہیں تھا وہ تو موڈی جی نے فسا دیا کہ دو اکٹوبر کو گاندھی سنکلپ یاترہ نکالنی لیکن یاترہ تو تب نکلتی جب سڑک نظر آتی جب دیکھا کہ فوٹو تو چھپی نہیں پائے گی تو دن بر بستر توڑنے کے بعد رات کو نکلے مسیحہ کی طرح دلدھا ندی کی طرح تو سرجی رسی سے بی جے پی کے موڈل کی ماف کیجئے گا ایم پی کی ناو کھیجی جانے ساتھ والے اتصاہ میں کیمرے کی لائٹیں چپکنے لگی ڈیریکٹر پیک اپ بولنے ہی والا تھا کہ ٹیوب نے اتی بڑے نیتا کا بوجھ اٹھانے سے منہ کرنے پوٹو شوٹ کے ڈیریکٹر ایسسٹنٹ سپارٹ بائی ٹیکنیشین سب ایک سا دوڑے موڈل کی طرف ماف کیجئے گا ایم پی کو اٹھانے کے پوٹو شوٹ خراب ہو گیا تھا لیکن کچھ تو پارٹی کا بوجھ کچھ پد کا بوجھ کچھ گرتے کا بوجھ اور کچھ نیت کا بوجھ موڈل ماف کیجئے گا ایم پی جی بہت چھلائے ہوئے تھے کہ جنتا کو کیا مو دکھائیں گے مارے گا ہم لوگ جائیں گے جنتا بہت بیچاری ہوتی ہے سر موڈل سے بہت ڈرتی ہے آج تک بھی رہو یہ لوگ تنتر کے زبانے کے نظام ہیں لیکن اصلی نظام کی کہانی سن لیں گے آپ تو پریشان ہو جائیں گے سوچئے کہ آپ کے پرخوں نے بینک میں ایک روپیہ جمع کر آیا ہو وہ رقم مقدمے میں بھز جائے اور برسوں کی لڑائی کے بعد آپ کو پتا چلے کہ وہ روپیہ آپ کا ہے اور اب آپ کو اس ایک روپیہ کے بدلے میں اور تیس روپیہ ملیں گے حضرباد کے نظام کے ساتھ یہی ہوا ہے نجام کے محل میں رونک دوڑ گئی لندن سے آئی خبر کے بعد کہ اکھتر برس کی لڑائی کے بعد وہ دولت اپنی ہوئی جو ان کے پرخوں نے انگلینڈ میں جمع کر آئی تھی دیش کے ویبھاجن کے دوران ہیدر آباد کے ساتھویں نظام میر عثمان علی خان نے برٹن میں پاکستان کے اچھائیوکت کے پاس بہت بھاری بھرکم رقم جمع کر آئی تھی وہ رقم تھی دس لاکھ سات ہزار نو سو چالیس پاؤن مطلب اس زمانے میں آٹھ کروڑ ستاسی لاکھ روپے پاکستان کے اچھائیوکت نے یہ رقم نندن کے نیٹ ویسٹ بینک میں جمع کر آئی پاکستان کہتا تھا کہ یہ رقم ہماری ہے نظام کہتے تھے یہ رقم ان کی ہے آخر کار ان کے پرکھوں کے ساتھ مل کر بھارت سرکار نے مقدمہ لڑا اور اکھتر سال کے لڑائی کے بعد فیصلہ نظام کے پکش میں گیا اب دیکھئے کہ آٹھ کروڑ ستاسی لاکھ کے بدلے لوٹانی کتنی ہے رقم پینتیس لاکھ پاؤنڈ مطلب تین عرب چالیس کروڑ آٹھ لاکھ اسمان علی خان ہی اس دولت کی اصلی مالک تھی اور پھر ان کے بعد ان کے ونشج اور بھارت اس کے دعوے دار ہیں مطلب تین عرب چالیس کروڑ سیدنی کٹن تھے انہات کو آوائی جاہز نے انڈین ائر سپیس میں بچ کے جا کے ہیدر آباد میں آمز گرا کے آتے تھے چھوڑ کے آتے تھے تو پاکستان نے کہا کہ ان کو پیسے ہم نے دیئے تھے اور وہ ہم نے پورا آپریشن کیا تھا اور یہ نظام ہم کو بے مانتا رہے تھے جی تو پورٹ نے کہا وہ تو ایویڈنس ٹھیک ہے تم لے آئے ہو ہوا یوں کہ جب بھارت آزاد ہوا تو ہیدر آباد اس کا حصہ نہیں بنا سترہ ستمبر 1948 تک نظام عثمان خانی ہیدر آباد کے شاسک رہے ان کا پاکستان سے بہت لگاؤ تھا پاکستان پیسے کی تنگی سے جوج رہا تھا لیکن وہ پاکستان کو سیدھے رقم نہیں دے سکتے تھے نتیجہ انہوں نے برٹین میں اچھا یکت رہے حبیب ابراہیم رہیم ٹولا کے کھاتے میں پیسے بھیجے بعد میں اس پیسے پر نظام کے ونشجوں نے دعویٰ ٹھوک دیا اس مقدمے میں بھارت سرکار اور بھارت کے راشترپتی بھی وادی بنائے گئے آج تک بھی اوڑ نرسی ابھی پورے دیش میں لاغو نہیں ہوا ہے اصم میں جو لسٹ آئی ہے اسے لے کر بھی بھاری بھوال ہے لیکن اب جو آہر سنائی دے رہی ہے اس سے لاکھوں لوگوں کے کان کھڑے ہو گئے ہیں پردھان منطری نریندر موڈی کے اپنے خود کے سنصدیف کشتر بنارس میں بھاری تعداد میں پلس نونی لاکھوں میں پردال شروع کر دی ہے جہاں باہر سے آئے مزدور رہتے ہیں خاص کر مسلمان آسم اور بنگال کا اثر اب بنارس میں بھی دکھ رہا ہے پولس جھگیوں میں مسلمانوں کے گھر کھوچتی ہوئی نظر آئی پہچان پتر اور دوسرے دستاویز مانگتی نظر آئی ہنگامہ مچا کی یوپی بھی اینارسی کی راہ پر ہے اتر پردیش کے مکہ منطری یوگی آدیت تینات نے اینارسی کو سمرتن اور گھس پیٹھیوں پر سخت نلدیش دے کر ہلچل مچا دی ہے چھوٹے سے بڑا ہوا یہیں پر یہیں پہ بنایا ہے ہم لوگ سب کیا کرتے ہیں آپ لوگ کرتے کیا ہیں ہم لوگ کوئی کودہ چونتے ہیں کماتے ہیں کھاتے ہیں بس حکم ہوتے ہی پولیس نے بانگلہ دیشیوں کی خود شروع کر دی پنارس کے آدمپور تھانے کے بھدو چونگی گنگانگر کالونی اور کاشی اسٹیشن کے پاس سیکڑوں کی سنکھا میں پولیس والے پہنچ گئے جس نے بھی کہا کہ بانگال سے آئے ہیں اس سے کہا گیا آدھار کارڈ ووٹر کارڈ راشن کارڈ پین کارڈ لے کر آؤ جو نہیں دکھا پائے ان سے کہا گیا کہ سارے دستاویز لے کر تھانے میں حاضری دیجئے ہم لوگ ساتھ ہی ساتھ ویڈیو ریکارڈن بھی کر رہے ہیں تاکہ ان کی فوٹو چاہے ان کا ستیابت ہو سکے نام پتہ ایڈریس کے لیے جو آدھار کارڈ لے رہے ہیں اور ان کا جو پرانا ہے کچھ بھی ہے کتنے سال سے رہ رہے ہیں کتنے سال سے یہاں کیا کر رہے ہیں ان سارے کی چیزوں کے بارے میں جو ہوں ستیابیت کر رہے ہیں اینارسی پر اصم کا یہ ہنگامہ شانت نہیں پڑا ہے بانگال الگ سلگ رہا ہے دلی میں تو منوچ تیواری کجریوال کے گھر تک پہنچ گئے لیکن ابھی یہ آگ بھوری نہیں سلگی ہے اور سلگی دو دن پہلے ہی امیت شاہ نے اینارسی کو پورے دیش کے لیے ضروری بتا کر دو فان کھڑا کر دیا ہے ترینومل کانگریس کتنا بھی ویروت کرے سٹیجنسیپ ایمینمنٹ بیل پراریت ہونے والا ہے اور سب سرناردھیوں کو بھارت کا ناغریق بننے کا گھوراو یہ بھارتی جنتا پارٹی کی سرکار دے گی اور جہاں تک اینارسی کا سوال ہے دیدی کہہ رہی ہے کہ ہم اینارسی نہیں ہونے میں آپ کو کہتا ہوں کہ ہندوستان میں ایک بھی گھس پٹھیوں کو ہم رہنے نہیں دیں گے چون چون کر بہار اینارسی کا خوف ایسا ہے کہ کولکاتا میں ہزاروں لوگوں کی لائن لگ رہی ہے جنم پرمان پتر بنوانے کے لیے کہ اجنیوال کہہ رہا ہے کہ منوش کیواری کے لیے آفت ہو جائے گی کانگریس کہہ رہی ہے کہ بات خلاف چلی جائے گی لیکن کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کیا ہونے جا رہا ہے اور اس کے آگے کیا کرنا ہے آسام اینارسی کی پہلی پریوک شالہ ہے وہاں انیس لاکھ لوگوں کے نام ناغرکتا کے ریجسٹر میں نہیں ہے یہ لوگ کہا جائیں گے کیا کریں گے اور ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا فیلحال کوئی بتانے کو رازی نہیں ہے آج تک بھی اور رہا بیجے پی کے بعد ہریانہ ودھان سبا چناف کے لیے کانگریس نے بھی اب سبھی 90 سیٹوں کے لیے اپنے امیدوانوں کا اعلان کر دیا ہے جن 6 سیٹوں پر گھماسان مچا تھا ان کے امیدوار بھی تیہ ہو گئے لیکن 5 کروڑ روپے میں ٹکٹ بیچے جانے پر مچا باوال ختم نہیں ہوا ہے ہریانہ کے سوہنا سے ٹکٹ کٹنے کے بعد سونیا گاندھی کے گھر پر ہلہ بولنے والے اشک تور نے نردلیہ میدان میں اترنے کا خیصلہ کیا تور نے 5 کروڑ روپے میں ٹکٹ بیچنے کا آروپ لگایا تھا پردیش کانگریس ادھیرش کماری شیلجہ نے تور کے آروپوں کو خارج کر دیا جس بیٹھک سے کماری شیلجہ باہر نکلی اس میں ہریانہ کے ان 6 سیٹوں کے امیدوار پیہ کر دی گئے جو نے لے کر سب سے زیادہ گھماسان مچا تھا ان میں سے زیادہ تر سیٹوں پر کماری شیلجہ کی ہی چلی امبالا کینٹ سے کماری شیلجہ کے قریبی وینو سنگلہ کو ٹکٹ دیا گیا اسند میں بھی کماری شیلجہ کے قریبی شمشیر سنگھ کو ٹکٹ ملا ہے وہیں فتحباد, رادور اور لادوہ سیٹ پر بھوپیندر سنگھ ہڈا کی چلی اسے پہلے کل کانگریس نے ہریانہ کے چوراستی امیدواروں کی لسٹ چاری کی تھی اس لسٹ میں سوہنا سے اشوک تمر کا نام نہیں تھا جس کے بعد انہوں نے دش جنپت پر حلہ بول دیا تھا محسمی سنگھ کے ساتھ آج تک پیرو شدہ سمن ارپت کیے اس دوران وہ اتنے بھاوک ہو گئے کہ باپو باپو کہتے ہوئے مورتی پکڑ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے دیکھئے یہ دلچسپ ریپورٹ مہاتمہ کی پرتیمہ پر پھوٹ پھوٹ کر رو رہے یہ کارکرتہ سماجوادی پارٹی کے ہیں آئے تھے باپو کو سردھانجلی دینے لیکن بھاوناوں کا ایسا جوار اٹھا کہ پھپک پھپک کر رو پڑے دونوں کارکرتہ لگتار بھیگی ہوئی آنکھوں پر رومال پھیرتے رہے کچھ ایسے کی آسو کا ایک بھند بھی جمین پر نہیں گر پایا اس دوران ساتھی کارکرتہ پیٹ پر ہاتھ پھیر کر دلاسہ دے رہے تھے پر کوئی کچھ نہیں بول رہا تھا کیمرے میں رونے کی آواز ساف ریکارڈ ہو رہی تھی کاریب ایک منٹ کے اندر دل کو چھو دینے والا ویلاپ ختم ہو گیا اس کے بعد سماجوادی پارٹی کے جیلا دیاکش نے بچے کھوچے آنسو پر بھی رومال پھیرا اور کیا کہا یہ سنی ابھی جیلا دیاکش ساہم نے بھاوکتہ کا محول تیار ہی کیا تھا کی پیچھے کھڑے ایک کارکرتہ کی مسکرہت کیمرے میں کہت ہو گئے اور نیتا جی کے گئے کرائے پر پانی پھر گیا اس کے بعد اگلا کارکرتہ شروع ہوا اور وہ تھا صفائی کا کہیں سے کارکرتہ نے ایک کھیلے کا انتظام کیا پھاوڑے کے ضرورت آن پڑی تو فرمان جاری ہوا جھاڑو، قدال اور پھاوڑے کا جگار ہوتے ہی نیتا جی کچڑے کی تلاش میں نکل گئے کچڑے کی تلاش ہندوستان میں کھالی نہیں جاتی ہے جراشی کوشش کے بعد کچڑا ملا اور کیمرہ آن ہوا اور صفائی کا کام شروع ہو گیا پورے دل سے صفائی کی گئی اور صفائی کے ساتھ ساتھ تصویرے بھی انکڑ ریکارڈ ہوتے رہے سنبھل سے انوپ کمار کے ساتھ آج تک بیورو ماں وائشنو دیوی کے درشن اب آپ آرام سے کر سکیں گے کیونکہ دلی سے کٹرا تک چلنے والی وندے بھارت ایکسپریس شروع ہو چکی ہے دلی میں گروہ منتری امیشا نے آج اسے ہری جھنڈی دکھا کر روانہ کیا لیکن اس کا نیمت پریچالن پانچ تاریخ سے ہوگا نوراتروں پر سرکار نے ماتا ویشنو دیوی کے بھکتوں کو وندے بھارت ایکسپریس ٹرین کی سوگات دی ہے ریل منتری پیوش گویل کی موجودگی میں کیندرے گرہ منتری امیشا نے وندے بھارت ایکسپریس کو ہری جھنڈی دکھائی اس کی نیمیت سیوہ پانچ اکٹوبر سے شروع ہوگی لیکن بھکنگ شروع ہو چکی ہے وندے بھارت ایکسپریس آٹھ گھنٹے میں ماتا ویشنو دیوی کے شرط دھالوں کو دلی سے کٹرا لے گر پہنچ جائے گی دوسری ٹرینوں میں نئی دلی سے کٹرا تک کا سفر بارہ گھنٹے میں تیہ کیا جاتا ہے ٹرین میں یاتریوں کے لیے تمام سوگیدھائی ہیں ہمبالا اسٹیسن آنے جا رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے دھیرے دھیرے ٹرین یہاں پر چل رہی ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ ناغرل رن ہے اور یہ جس طریقے کا رن ہے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں ٹریک کے سامنے جو دکتیں ہوتی ہیں جو بھارتی ریلوے کے سامنے دکتیں ہیں کہ پورا کا پورا ٹریک اوپن ہے نئی دلی سے یہ ٹرین سبح چھ بجے کھلے گی اور دو پہر دو بجے کٹرا پہنچے گی وہیں کٹرا سے یہ ٹرین دو پہر تین بجے کھلے گی اور رات گیارہ بجے دلی پہنچائے گی گرہ منتری امیش شاہ نے کہا کہ یہ ٹرین جمہو کشمیر کے بکاس کی ایک کڑی ہے کئی پرکار کے اوورت کے میں اس کی ڈیٹیل میں جانا نہیں چاہتا سرکشہ کے لحاظ سے ٹرین کے ہٹ ڈیبے میں چھے سی سی ٹی بھی کیمرے لگائے گئے ہیں وہیں پتھانکوٹ اور جمہو سٹیشنوں پر سپیشل کمانڈو تینات رہیں گے سدار ڈلی آج تک